تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تُو پیار بیار سب کچھ بھول گیا؟ تو بھی بھول جا شانمکہ، بڑی فضول چیز ہے یہ آج پاکستان فلم انڈسٹری کے لیونگ لیجنٹ ایکٹرس ممتاز صاحبہ اپنے ہیرو کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں وحید مراہ صاحب کی آخری آرامگاہ پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ممتاز صاحبہ نے مجھے کہا کہ آمیر شاہ جی میں قبروں پر آنا چاہتی ہوں اور میرے دل میں ہے کہ میں جاؤں جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی قبروں پر تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا ممتازی آپ پلیز مجھے ویڈیو بنانے دیں پہلے تو انہوں نے کہا شاہ جی ویڈیو کیا بنائیں گے پھر میں نے انہوں نے کہا پلیز مجھے بنانے دیں تو آج ممتاز صاحبہ ان کے آخری آرامگاہ پر فاتحہ پڑنے آئی ہیں ساتھ میں زیشان راہیل باری صاحب موجود ہیں ممتاز صاحبہ سے کچھ تحسرات لیں گے ان کے جو ہیرو تھے چوکلیٹی ہیرو ان کے حوالے سے ابھی وہ دعا کر رہی ہیں مرسا کر رہے ہو یا دے سکے رہے ہو دل سے کہہ رہے ہو میں تجھے وہ محبت نہیں دے سمجھے یہ تم نے کیا کیا ملکل ٹھیک کیا جانگی بہت پرانا قصد السلام علیکم ممتاز جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر میرے مالک کا ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب جن کو ہم دیکھنے کے لئے بھی ترستے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایزے ہیروین بہت ساری فلمز میں کام کیا تو وحید مراد صاحب کے پرستار آج بھی دیکھیں کتنے لاکھوں کے تعداد میں اور آپ نے ڈیسائٹ کیا کہ آپ ان کے آخری آرام گاہ پر آئیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے تو پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ممتاز جی مجھے ویڈیو بنانے دیں کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے میرے اندازے میں بڑا منفرد سلسلہ ہے اور یہ ایک خوبصورت کاوش ہے آپ کی کہ اپنے جو ہیروز ہیں ان کی آخری آرام گاہ پر آپ آئی مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ ممتاز ہی کر سکتی ہے جزاک اللہ جی تو وحید مراد صاحب کے ساتھ کوئی میموریز شیئر کیجئے ویسے تو آپ کی یادیں میرے لوگوں سے چھپی نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میموریز تو شاہ جی بہت زیادہ ہیں اور وہ اتنے اچھے انسان تھے جتنے اچھے وہ سٹار تھے اور جتنے بڑے اور جتنے میگا سٹار وہ وحید مراد صاحب ہوئے ہیں میرا حال ہے آج تک کوئی نہیں ہوا اور میری کوشش ہے کیونکہ میرے صاحبزادے جو ہیں زیشان راہیل باری ملک وہ بھی اس فیلڈ میں تشریف لارہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جن جن آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ بھی جانے ان کو یہ ان کی قبروں پر جائیں دعا مانگیں سب کی چاہت ان کو ملے اور رہی ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بہت اچھا بہت اچھے آرٹسٹ تھے بہت اچھے انسان تھے اور بڑے ہیلپ فول تھے وہ تو ماشاءاللہ سپر سٹار تھے لیجنڈ سٹار تھے اور میں نہیں تھی اور بڑی ہیلپ کرتے تھے ڈرسز میں ہیلپ کرتے تھے ڈائیلوگز میں ہیلپ کرتے تھے اور ایکسپریشنز میں ہیلپ کرتے تھے کہ آپ ایکسٹرہ کر رہی ہیں آپ کم کر رہی ہیں آپ صحیح نہیں بول رہی ہیں اور جب سے میرے صاحبزادے اس فیلڈ میں تشریف لائے ہیں کافی لوگ ان کی ریزیمبلنس کہتے ہیں جی کہ وحید صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ وحید صاحب اتنے خوبصورت انسان تھے کہ ہر ایک کو میرے بیٹے میں وہی نظر آتے ہیں تو میں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی جائے ان کی قبر پر دعا مانگے بلکل اور عزیز شاہر آپ کیا کہتے ہیں آج آپ کو کیا لگ رہے ہیں ان کی قبر پر آگے ہیں بس میں تھوڑا سا ہم لکی فیل کرتا ہوں کہ میں کبھی ان کو ملنے سکا وہ تو میرے پیدا ہونے سے کافی پہلے ہی چلے گئے بچ کرمز ان کی میں نے دیکھتی ہیں ان کا جو سپر سٹارڈم ہے وہ تو ان سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں پاکستان میں اور ایزیا میں بس گواہیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں بلکل بلکل بہت بڑے انسان تھے بہت بڑے ممتاز صاحبہ آپ اکثر ایک سٹوری سناتی ہیں جو سونگ والی سٹوری آپ کی آپ کو بتائیں کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مس کر دیتے ہیں سٹوریز کو تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر سے آپ پلیس ضرور ضرور شاہ جی کچھ ایسا ہے کہ ایک فلم تھی محبت ہے زندگی اس میں ایک گانا تھا تو ترود تارہ تارہ تو میں شلوار خمیز بہن کے دپٹہ لے کے چوٹی کر کے میں سٹ پہ پہ پہنچ گئی تو کیونکہ وہ ہمارے سپر سٹار تھے لیجنڈ سٹار تھے تو وہ تھوڑے لیٹ آئے تو میں رہیسل کر رہی تھی تو اتنی دیر میں وحید صاحب تشریف لائے آ کے انہوں نے اپنا جو بھی میک اپ تھا ہیٹ سٹائل تھا انہوں نے کیا انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھا تو میں رہیسل کر رہی تھی انہوں نے گانا بھی سنا تو ایک دم زور سے جا کے انہوں نے کہا کٹ 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 تو جو پریڈیوسر ڈائریکٹر تھی ان کو انہوں نے بلا لیا انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ گانا اس ڈریس کا ہے ہی نہیں اور جو ہیٹ سٹائل ممتاز نے بنایا ہے وہ بھی اس پہ نہیں سوٹ کرتا انہوں نے ان کی شوٹنگ کینسل کروا دی اور اس وقت کینسل آج بھی اگر کینسل ہو جائے تو پریڈیوسرز کا بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن وحید صاحب کے آگے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سپرسٹار تھے پھر وہ وحید صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے ایک شاپ پہ جہاں پہ یہ موڈرن ڈریسٹیز پہ ملتے تھے انہوں نے مجھے جین لے کے دی شرٹ لے کے دی کیا ہائٹ کیاپ لے کے دی اور کہا کہ اب یہ آپ کل پہن کے آئے گے اس پہ گانا کریں گے جب میں کل وہ پہن کے گئی سورے دنگ رہ گئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا وحید مراد صاحب کہتے ہیں یہ میں ہوں وحید مراد تو واقعی پھر انہوں نے ڈانس میں بھی میری بڑی حلپ کی میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ بہت اچھ انسان کالا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے شیشے کا گھر فلم ایک بڑی اچھی فلم تھی اس کا اگر کوئی واقعہ اگر آپ شیئر کر دے تو شاہ جی اس کی واقعہ تو یہ ہے کہ وہ ایک لیجنڈری سپر سٹار تھے جو آج بھی ہمارے پوری دنیا کے دلوں میں وہ بستے ہیں بے شک اتنا بڑا سپر سٹار کے ویلن کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکل کہ وہ کبھی ویلن کر اس فلم کا فلاب کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے برداشت ہی نہیں کیا کہ سپر سٹار ویلن آئے ہا جی تو انہوں نے میرے کہنے پر یہ رول اکسپٹ کیا جس کا میں آج بھی احسان ماندو کل بھی اور جب تک میری زندگی ہے میں اس بات کو یاد رکھوں گی کہ انہوں نے میری وجہ سے یہ رول اکسپٹ کیا تھا بلکل اور ہمارے جو اپکمینگ سٹار ہیں زشان صاحب میں نے اتنے کمنٹس دیکھے ہیں کہ وہی مراد صاحب سے ان کی رسیمبلیس لوگ کہتے ہیں کہ ہے پلس لوگ کہتے ہیں بھئی ان سے کہنا کہ کبھی بھی نیگریف کیریکٹر نہ پھلے کریں صحیح کیونکہ ان کے ہیرویک ٹائپنگ کا فیس ہے ان کو بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے باقی دوزار چوبیس کی آمد ہے سٹارٹ ہے تو وحید صاحب کی آخری ارامگاہ پہ آپ آئے ہیں وہ چوکلیٹی ہیرو تھے اور ایک دن جو ہے چوکلیٹی ہیرو بن کے سامنے انشاءاللہ ممتاز صاحبہ یہ میرے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سے آپ نے اتنی بڑی ایک ویڈیو شیئر کی اور جو دیکھنے والے ہیں یقیناً انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ہیروین ایسے اپنے ہیرو کی قبر پہ آئے گی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور نہ صرف ممتاز صاحبہ افسردہ ہوگی رونے لگ گیا ٹھیک ہے ویورز میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحید مرآل صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لوحیقین کو صبر و جمیل عطا کرے اور آپ بھی ایک دفع اصر فاتحہ اور تین دفع اصر احلاز پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آمین سمان آمین 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 موسیقی